اب آپ کو پتا ہوگا جوان مووی سے پہلے پٹھان مووی شارک خان کے ریلیز ہوئی جس نے ہزار کروڑ کمایا یا اس سے زیادہ ہی کمایا ورلڈ وائٹ کی بات کر رہے ہیں لیکن جوان مووی کے ساتھ ایسا نہیں ہونے والا یا ہوگا اس کے پیچھے کیا ریزن ہے اب سب سے پہلے اگر جوان مووی کی بات کریں تو اس کا جو بجٹ بتایا جا رہا ہے وہ 220 سی آر کا بتایا جا رہا ہے مطلب 220 کروڑ کا اس مووی کا بجٹ ہونے والا ہے اور اگر دوسری طرف پتھان کی بات کریں تو اس کا جو بجٹ تھا وہ 270 سی آر تھا مطلب 270 کروڑ کا بجٹ اس مووی کے اوپر لگایا گیا تھا اب یہ جو پیسہ ہے وہ کس نے لگایا تو عدیتی چوپڑا نے اس کے اوپر بجٹ لگایا تھا اس کے اوپر پیسہ لگایا تھا وہ اس کے پروڈیوسر اس میں سے ایک تھے اور اگر پروڈکشن ہاؤس کی بات کریں تو وہ وائر ایف تھا جو عدیتی چوپڑا کا ہی ہے جس کی وجہ سے عدیتی چوپڑا نے 333 کروڑ کا پروفٹ جو ہے وہ کمایا ہے پتھان مووی سے اور ان کے پروڈکشن ہاؤس نے کمایا ہے پتھان مووی سے اب اگر دوسری طرف شاروخ خان کی بات کریں تو انہوں نے 200 کروڑ چارج کیا تھا پتھان مووی میں کام کرنے کے لئے لیکن اگر دوسری طرف کی بات کریں جس مووی کا نام ہے جوان تو اس کے اندر شاروخ خان کا خود کا ہی پروڈکشن ہاؤس ہے خود ہی پروڈیوسر ہیں اور خود کی پسند کا ہی ڈائریکٹر ہے اور خود کی پسند کی اسکرپٹ ہے اور یہ جو مووی جوان ہے اس مووی کے اندر جو بھی کاسٹ کی گئی ہے اس کو ایسا دکھایا گیا ہے کہ یہ ایک پین انڈیا مووی ہونے والی ہے اب ساؤس انڈیا کی طرف سے بھی کاسٹ کو لیا گیا ہے جس کی اگزیمپل نین تارہ ہیں اور وجے سر ہیں وہ آپ کو نظر آنے والے ہیں اور دوسری طرف اگر پتھان مووی کی بات کریں تو اس کے اندر تو ساری بولی ووڈ کی کاسٹ تھی جہاں پر آپ کو دیبی کا پا جو کون ہو یا پھر جان ہو وہ آپ کو نظر آئے تھے اب جو میں نے آپ کو جوان مووی کے بارے میں بتایا کہ ان کا پروڈکشن ہاؤس خود کا ہے تو وہ ریڈ چلی انٹرٹینمنٹس ہونے والا ہے جو خود ہی پروڈکشن ہاؤس جو شاروخ خان اون کرتے ہیں ان کی بائیب گوری خان اون کرتی ہیں اور دوسری طرف اگر یہاں پر پروڈیوسرز کی بات کریں تو وہ بھی شاروخ خان اور ان کی بائیب گوری خان ہی ہیں تو مطلب پروڈکشن ہاؤس بھی ان کا اپنا اور خود کا ہی پیسہ بھی لگا ہوا ہے تو خود کی مرضی تو چلنی ہے اب اگر ڈیلے کی بات ہے تو یہ بھی ایک ان کی سٹریٹیجی تھی کیونکہ جب آپ نے دیکھا کہ پتھان مووی اگر پہلے ریلیز ہونے کے بعد فلاپ ہو جاتی تو دوسری بات جوان مووی کو یہاں پر ان کو ٹائم مل جاتا اس کو یہاں پر ریسکیو کرنے کا یا اس کے اوپر کیونکہ خود کا پیسہ لگا ہوا تھا تو اس کو اسی لیے سیکنڈ پر رکھا اور دوسری طرف اگر آپ نے دیکھا پتھان مووی کی سکسس ہوئی تو سکسس ہونے کے بعد بھی ان کو ڈر لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری جو جو جوان مووی ہے وہ ڈوب جائے کیونکہ اس کے اندر کچھ کمیات تھی جس کے بعد ایٹلی سر جو اس کے ڈائریکٹر ہیں انہوں نے یہی ریکومنٹ کیا کہ کچھ سینز کو دوبارہ ریشوٹ کرتے ہیں اور اس کو اپنے فینز کے ان سٹینڈرڈز پر لے کر جاتے ہیں جو ہم نے یہاں پر پتھان مووی سے باندھا ہے یہی وجہ ہے کہ یہ ڈیلے ہوئی اور اگر دوسری طرف پتھان مووی کی بات کرنے تو اس کی سب سے بڑی کمزوری یا ویگ پوائنٹ تھا اس کی سٹوری جس کو ڈائریکٹر سدھارد نے ہی لکھا تھا اور انہوں نے ہی ڈائریکٹ کیا تھا اب ڈائریکشن میں کوئی کمی ہمیں نظر نہیں آئی ایکشن سینز کے اندر کوئی کمی نظر نہیں آئی لیکن آپ کو بھی پتا ہے کہ اسٹوری جو ہے وہ ریپیٹیو تھی اسٹوری کے اندر کچھ نیا نہیں تھا جس کی وجہ سے لوگوں کو بہت سارے لوگوں کو اسٹوری جو ہے وہ پتند نہیں آئی تھی اب اگر دوسری طرف جوان کی بات کریں تو اس کے اندر پیسہ بھی لگا ہوا ہے خود کی مرضی بھی ہے شاروخ خان کی تو اس کی سٹوری جو ایٹلی کمار ڈائریکٹر ہیں انہوں نے جو لکھی ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ سٹوری جو ہے وہ یونیک بھی ہوگی اچھا بھی ہوگی اور اس کے اندر ٹویسٹ بھی کچھ ایسے ہوں گے جو لوگوں کو آڈینس کو باندھ سکیں اپنے ساتھ اب اس سب چیزوں کو انیلائز کرنے کے بعد ایسا ہی لگتا ہے کہ جوان مووی جو ہے وہ پوری شاروخ خان کی ہے پوری شاروخ خان کی مرضی سے بنی ہوئی ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کی سٹوری یا پھر اس کے اندر کوئی بھی ایسا ویک پوائنٹ نہیں ہوگا جس کی وجہ سے یہ مووی جو ہے وہ لیٹ ڈاؤن کرے یا پھر یہ مووی نہیں چلے تو آپ کو کیا لگتا ہے آپ اس کے لئے excited ہیں اس کا ٹریزر ٹریلر آنے والا ہے تو مووی کے لئے کتنا excited ہیں کومنٹ کر کے آپ کو بتانا ہے ریویو کیسا لگا جو بھی میں نے آپ کو بتایا اگر اس میں کوئی گلتی ہوئی تو کومنٹ کر کے آپ بتا سکتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں